مہن بگوت ایک اور بات بول دیئے تو ہندو راشتر اب سیریس سی دیکھا جائے گا یاد رکھئے ہندو راشتر انڈیان نیشنلزم کے خلاف ہے ہندو راشتر بھارت کے خلاف ہے ہندو راشتر جنگ آزادی میں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرا ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا نام ہے ہندو راشتر اس کے خلاف امبیٹ کر تھے امبیٹ کر کی تقریر ان کے جملے سامنے ہیں اور اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ ہی کیوں بولتے مہن بگوت کے بارے میں تو آپ پوچھو نہ ان لوگوں سے جن کو تم نے اوٹ دیا تھا اویسی تو بی ٹیم ہے نا تو ممتہ بینر جی ہم بنگال میں گئے تھے تو بی ٹیم ہو گئے اب ممتہ بینر جی بول رہی کہ نہیں آر ایس ایس بہت اچھی ہے موڈی اچھے ہیں اویسی برا ہے واہ منم منم وکٹی ہو گئے سمجھے آپ آپ بی ٹیم کون ہیں یہ تو پوری ٹیم ہو گئی بہن ممتہ بینر جی نے موڈی اچھے ہیں ان کی پارٹی خراب ہے آر ایس ایس دیش بھگتے ہیں واہ ممتہ بینر جی نے تعریف کی اور پھر ہم کو گالی دیتے ہیں یہ سب جو گیانواپی مطورہ کمل مولا مسجد بابا بودن کی درگاہ یہ گاون صاحب کی مدرسہ بیدر میں اڑوانی کی رتی آترا ایودیا یہ سب کوئی آسمان سے آکر شروع کیے تھے یا آر ایس ایس نے شروع کیا تھا اس کو کیا ہم نہیں پڑھتے کہ بانچ آف تھارٹس کتاب کیا ہے وی آر نیشن ہوت ڈیفائن کیا ہے دین دیال اپایدہ نے کیا کہا تھا کیا مہن بھگوت نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے نہیں کہا تھا کہ یہ چوری کا سامان ہے آپ چوری کے سامان ہے ہے آپ چوری کے سامان ہے زور سے بولو انہوں بولے ہم چوری کے سامان ہیں ہم انسان ہیں ہم سامان نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور سنیے بھگوت صاحب آپ کی رس ایس اس دیش کی لڑائی میں آزادی مصصہ نہیں لیا تھا ہم نہیں یہ تھے اللہ ما فضل خیر آبادی مولوی علاو الدین تر باس خان انگریزوں کے خلاف ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا مولوی علاو الدین کو جب کالا پانی لے کر گئے مہن بھگوت صاحب انہوں نے ساور کر کی طرح مافی نامہ لکھ کر انگریزوں کو نہیں دیا تھا اور کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اتر پردیش میں جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ایسا لگ رہے ہیں کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے مدرسے کو ڈیمالش کر دو ارے تم دور ہو سکتے ہو مگر میں اس ملت مظلمہ سے کبھی دور ہونے والا نہیں ہوں جس کسی پر ظلم ہوگا میں اس کے قریب رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ میں امام حسین کہ غلاموں کا غلام ان کے غلاموں کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں میں میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا میں لڑوں گا جب تک زندگی اللہ باقی رکھے گا یہ کوئی ظلم ہے یہ کہ اس طرح کا بڑھتا ہو کہ روٹ پر لاکر لٹھوں سے مارا جا رہا ہے یہ بھارت کی جمہوریت ہے بھارت کا سمیدان ہے بھارت کا سیکلورزم ہے رول آف لاو ہے فنڈمنٹل رائٹس ہیں کھر کیا ہے بتاؤ ایک روٹ کے کتے کی عزت ہے مسلمان کی عزت نہیں ہے تم لوٹ پر لاکر سر بزار مجھے پیٹتے ہو مگر مارنے والو مارو یاد رکھو تم حضرت بلال کو نہیں جانتے حضرت بلال کو بھی مکہ کی سرزمین پر اس وقت کے تمہاری طرح ظالم لوگ حضرت بلال کے پیٹ پر گرم گرم پھتر رکھ دیتے تھے اور حضرت بلال پکار کر کہتے تھے آہات 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 تم ہم کو مارے ہم بھی آہات آہات کہیں گے ارے وقت تمہارا ہے نا ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا مگر ہم مگر ہم تمہارے تیرے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے ہم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں کریں گے تمہارے پاس ستہ ہے تمہارے پاس طاقت ہے تم طاقت میں ڈوب کر ظالم بن چکے ہو تمہارے پاس اگر ستہ ہوتی تو تم انصاف کرتے اگر وہ بچے پھتر پھیکے تو تم ان کو جیل میں ڈالتے کوٹ میں کیس چلاتے مگر نہیں پہلے پولیس ٹیشن لے جا کر تم مارتے تھے تو تمہارا دل نہیں بھرا اب تم نے کہا کہ نہیں اب ہم روٹ پہ ماریں گے ملہوں کو ہم ان ملہوں کو روٹ پہ ماریں گے ان کی بیزتی کریں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے دیکھو ایک سو تینٹیس کارڈ کے بھارت دیس میں جس میں بیس کارڈ مسلمان بنتے ہیں ایک روٹ کے چلنے والے کتے سے کم عزت ایک مسلمان کی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے کیسا اس کا جواب دیں گے میں آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں ہوگا وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ظلم کا جواب اتحاد سے ظلم کا جواب سیاسی طاقت سے ظلم کا جواب جمہوریت کو مضبوط کر کے ظلم کا جواب برول آف لا کو مضبوط کر کے اور ظلم دیکھ کر اپنے ہنسلوں کو پسٹ ہونے مد دو حضرت بلال کو یاد رکھو حضرت امبار بن یاسر کی خربانی کو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کی خربانی کو یاد رکھو حاملہ تھی حبار بن اسوط اونڈ پر تھی ہماری شہزادی مہرا حمل ساکت ہو گیا اس کے بعد انتقال کر گئی یاد رکھو مسلمانوں اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اور پھر ایک اور جگہ پر مہن بگبت بولیں گے میں وہ پائنٹ اٹھایا تھا اس کا جواب نہیں دیئے وہ بھی جواب دے دے کے ختم کریں گے میں تو انہوں بولیں گے نہیں میں ایسا بولا تھا وہ ایسی بھل گئے ہونا بول کے اچھا ہاں 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 اب ایک بات اب ایک بات آپ کو معلوم مسلمان اگر ہزار بچے پیدا کر رہا بیٹے کتنی بیٹیاں پیدا ہو رہے اس کو نائن فورٹی تری ہزار بچے بیٹے ہوئے تو بیٹیاں کتے ہیں نائن فورٹی تری اب مہن بھگبت صاحب ہمارے کو یہ بولو آپ ہندو بھائی ہمارے ہزار بیٹوں کو پیدا کر رہے تو خالی نو سو تیرہ بیٹیاں پیدا ہو رہے انہوں کو آپ کو ہم کو نائن فورٹی تری ان کو نو سو تیرہ اس پہ نہیں بولیں گے بھگبت صاحب موں میں دھائی جم جاتی ہیں ان کے آنے ہر چیز کا ریکارڈ ڈیٹا ہمارے پاس ہے گورنمنٹ کا ہے میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے